اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ ماتندرانِ مظلومِ کربلا وہ وقت آگیا جس کے لئے شیعہ قوم خلق ہوئی ہے ہماری خلقت کا مقصد ہے آزائِ حسین یہ بدے ہاتھوں کے ساتھ ایک بہن نے دعا مانگی تھی میرے اللہ میں بھائی کو رو نہیں سکتی میرے اللہ ایک قوم پیدا کرنا جس کے بچے میرے بچوں کو روئیں جس کی بیٹیاں میری بیٹیوں کو روئیں شیعہ وہ وقت آگیا جو تمہاری خلقت کا وقت تھا جس کے لئے تمہیں خلقیا کیا تھا بس چند ساتوں کا مہمان ہے محمد کا بیٹا دس محرم کا دن اکبر کی ازان سے شروع حسین کے سجدے پہ ختم بڑے پرسے دیئے بڑی ماتمداریاں کی ابھی مجلس ختم جلوس برامت ہوگا ماتوی زنجیر زنی کریں گے تمہارے لئے ایک دکٹرز کا انتظام پانے کہتے ہیں کھانے کہتے ہیں کتنا سا کسی ماتمی کو زخم زیادہ آجائے تھا دس دس بندے اس ماتمی کے اوپر گر جاتے ہیں وہ تیرا زخم زیادہ ہوگیا ہے وہ تیرا خون زیادہ آگیا ہے ماتم کر کے گھر جاؤ گے کسی کا بہن انتظار کر رہی ہوگی کسی کا ماں انتظار کر رہی ہوگی بہنیں تجھے دودھ پلائیں گی ماں تجھے پانی پلائے گی میں شبیر کا مصافر زاکر ہاتھ باندھ کے پوچھنا جب اپنے آباد گھروں میں جاؤ ایک بار کربلا مو کر کے پوچھنا اسا ہے ان میں گھر آ گیا نہ تیرا قبر آیا نہ تیرا غاز بس اصغر کو دفنانے کے بعد حسین بہن کے خیمے کے دروازے پہ آئے روکی آواز دیکھے کہہ لگا یا زینب ہو یا کلسو ہو یا روکیتو علیکم نامیلی سلام اے علی کی بیٹیو بھائی کا آخری سلام بڑے دل سے شہاد سننا جب کنائلی کی بیٹیو بھائی کا آخری سلام خیمے کے اندر سے آواز آئی حسین آج دروازے پہ سلام کیوں روکی آواز ہے جس حال میں ہوں خیمے میں آیا یا تو مر جائے گی یا سکینہ مر جائے گی اتنا جملہ سننا تھا شہزادی نے خیمے کا پردہ اٹھایا دیکھو تو صحیح غریب کس حالت میں ہے کتابیں کہتی پیشانی میں تیر لگا ہوا تھا شبیر کی پیشانی میں تیر تھا شبیر کی پیشانی میں تیر تھا میں بار بار لفظ کہہ رہا ہوں شبیر کی پیشانی میں تیر تھا مجھ سے سوال کرو شبیر کا ذاکر ابھی حسین میدان میں گیا نہیں تیر کیسے لگا تھا میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوا حسین کو یہ تیر تب لگا تھا جب حسین بیٹے کا مو چوب رہا تھا جو حسین نے اسگر کے مو پہ اپنا مو رکھا اکملہوں نے تیر حسیر کی پیشانی شبیر کی پیشانی میں تیر پیوست ہو گیا حسین کی آواز ہے یا علیہ میری پیشانی میں تیر ہے خیمے کا پردہ اٹھایا روک گئتی یا بہن کے خیمے میں میں تیری پیشانی سے تیر نکال لوں حسین روک گئتی زینب میری پیشانی سے تیر نکال لے گی روک گئتی میں نے حسن کے جنازے سے تیر نکال لوں آہ میں تیری پیشانی سے تیر نکالوں شہزادی نے پیشانی سے تیر نکالا حسین کریم کی آواز آئی ہے زینب مجھے کوئی پرانا لباس رو کے گا تیرے کپڑے جنت سے آئے تھے مالی کے جنت لباس پرانا کیوں مانگ رہے شبیر نے پھٹا ہوا لباس پہنا گرے بان چاکیا آستی نے پاڑ دی پاڑ کے حسین گھوڑے کی زین پہ آئے حسین نے گھوڑے کو ایر لگائی نو لاکھ کے سامنے گئے رو کے حسین کا پہلا جملہ جو مقتلی ابو مخنف میں لکھا ہے حسین نو لاکھ کے سامنے جا کے گھوڑے کی زین پہ بلند ہوگے کہتے ہیں تم نے میرا عباس مارا میں چپ رہا تم نے میرا کمر مارا میں چپ رہا تم نے میرا کازم گھوڑے کی زین سے گرایا میں چپ رہا میں محمد کا بیٹا میں مقتلی ابو مخنف کی روایت پڑھنے لگاؤ حسین رو کے کہتے ہیں میں تمہیں بیٹوں کا قتل معاف کر دوں گا ایک وعدہ کرو میری زینب کا خیمہ کوئی نہیں دیکھتے تمہارا میرا فیصلہ بروز حشر ہوگا جتنے زخم لگانے ہیں حسین حاضر میں در گیا تھا تم جملہ برداشت نہ کر سکو گے پڑھوں حسین کرے جتنا مارنا مجھے مارو زینب کو کوئی رفت جتنے زخم لگانے ہیں مجھے لگاؤ حسین گھوڑے کی زین پہ صدای استغاثہ بلند کر حسین نے کہا دیکھو تم میں سے میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں مجھے رسول کی پشت میں دیکھ رہا ہوں میں تم میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں اوہ فلائی بلے فلان اپنی عباس سے چہرہ بھی کہا کیا تُو نے مجھے نانے کے کاندوں پہ نہیں دیکھا اوہ فلائی بلے فلان بول کے بتا کہ اب بطول کا بیٹا نہیں ہو سب کی آواز آئی ہم مانتے ہیں تُو مصطفیٰ کا بیٹا ہے تُو علی کا بیٹا ہے تُو سیدہ کا بیٹا ہے حسین روکے کہتے ہیں مارنا کیوں چھپتے ہیں ناؤ لاکھ سے ایک ہی آواز ہے تیرے باپ علی کی دشمنی میں آئے تیرے باپ نے بدر احد میں ہمارے بزرگوں کو مانا تھا حسین تلوار کو نیام سے کھینچا کھینچ کے حسین نے کہا میرے بابا کی ولایت کے دشمن ہو اب تُو پر حسین کا زہاد واجب ہو گیا عرب کے لوگ کہتے تھے کہ دس محرم اکسٹ ہجری سے پہلے ہم بیٹھ کے کہا کرتے تھے کائنات کا سب سے بہادر علی وہ کہتے ہیں اکسٹ ہجری کے بعد ہم نے کہنا شروع کر دیا بہادر حسین اس لیے کہ علی پانی پی کے لڑتا تھا یہ کربلا کا واحد ہے جس نے پیاسا بھی تھا بھوکا بھی تھا بیٹوں کی لاشے بھی ابھی اٹھا کے آیا تھا بپھڑے ہوئے شیر کی طرح میرے کریم نے حملہ کی اتنا غزبناک حملہ فوج کوفے کی دیواروں پہ جا کے لگی حسین لڑتے جا رہے تھے اور مقتر میں تلوار گھوماتے ہوئے جا رہے تھے رو رو کے کہہ رہے تھے تم نے ہمیں غریب سمجھا کبھی کسی کو تلوار مار کے کہتے ہیں تم نے اکبر کے سینے پہ برچی مارے تم نے میرے عباس کا بدن کاتا اتنا غزبناک حملہ کرتے کرتے جب حسین علیہ السلام نے فراد کا گھاٹ خادی کروایا کریم کا گھوڑا فراد کے اندر گیا حسین نے فراد کے کنارے پہ دیکھے کہا عباس اٹھو دیکھ میں نے فراد کبزے میں لے او میرا لبدا عباس اٹھ دیکھ فراد زہرہ کے بیٹے کے کبزے میں کئی لمحے حسین فراد کے کنارے پہ گھوڑا لے کے دیکھے کہلے کہ یہ وہی دریا ہے جہاں سے تم ہمیں پانی نہیں دی رہتے دیکھو یہ محمد کے بیٹے کے کبزے میں جو ہی حسین ٹینوں سے نیچے اترتے فودے واپس بھاگ حسین اس انداز سے جنگ کر رہے تھے کہ انبیاء کی آواز ہے مرحبا حسین مرحبا حسین حسین جنگ کرتے جا رہے تھے یا آسمان سے اللہ کی آواز اے نفس مطمئنہ اب پلٹا اپنے رب کی جانب آواز آنی تھی حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا حسین نے گھوڑے کی لجاموں کو چھوڑ دیا اب جس بندے نے ماتم کرنا وہ مجھے دیکھے چوئی حسین نے مرتجس کی لجاموں کو چھوڑا حسین نے مرتجس کے گلے میں اپنی بواہیں ڈالی حسین نے اپنی پیشانی مرتجس کی گردن پہ رکھی کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا اس حال میں غریب کو دیکھے جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا حسین سخم تھا دے جا رہا تھا حسین پوشت مرتجس پہ جا رہا تھا خدا لانت کرے سنان بن عانس پہ اس نے حسین کے حلق میں تیر مارا صالح بن وحب نے حسین کے پہلو میں نیزہ مارا خدا لانت کرے سالح بن وحب پہ اس کے نیزے کا لگنا تھا بھاگ دے گھوڑے کی زین سے محمد کا بیٹا زمین پہ آیا بدن پہ تیر اتنے لگے ہوئے کہ ادھر حسین زمین پہ گرا نہ زین نہ زین جب خیمے سے نکلے تھے کریم نے کہا تھا میرے اللہ میری بیٹی سکینہ پہ نید تاری کر دے تاکہ یہ مجھے جاتا ہوا نہ دیکھے شہزادی دعائے حسین کے ساتھ سو گئی حسین ہاتھ سے شہزادی کا سر کربلا کی ریت پہ رکھ کے آئے تھا جو ہی حسین گھوڑے کی زین سے گرے گرتے حسین کی واضح میرے اللہ میری سکینہ جگہ دے اب جس کے گھر میں چھوٹی بیٹی ہے وہ ماتم کرے گا جبکہ نہ میری سکینہ جگہ دے شہزادی تڑپ کے ریسے اٹھی امہ 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 بابا کہا ہے سکینہ مقدل میں روک گئی میں خواب دیکھا ہے خون کا دریہ ہے میرے بابے کا گھٹا ہوا سر ہے امہ مجھے کہیں سے میرا بابا ملا میں ودا پڑھوں گا شہزادی کا اپنی شادل پڑھوں گا جبکہ نہ میرا بابا ملا بی بی دیکھیں کہتی سکینہ رش بڑھا ہے مقتل میں بابا نہیں ملنا روک گئی امہ فضا مجھے ایک بار ٹیلے پہ جا کے بابا دیکھا شہزادی فضا نے سکینہ کو اٹھایا کربلا کے ٹیلے پہ یوں ٹیلے سے لیچے دیکھا رش قاتلوں کا دھیر روک گئی فضا کہتی شہزادی باتا کہاں سے ڈھونڈے کی بابا روک گئی امہ ایک احسان کر مجھے زمین پہ ہوتا تو خیمے جائے میں جانوں میرا غریب بابا جانے اب شہر میں رکشہ بنانا یوں شہزادی ٹیلے سے نیچے اتری نیچے اتر کے جب گھوڑوں کا رش دیکھا نا ہیوانوں کے سامنے کھڑی ہوئی روک گئی نہیں پہچانا تو امت نے نہیں پہچانا میں مدینے والے محمد کی بیٹی ہوں ہیوانوں نے سکینہ کو رستہ دینا شروع کیا شہزادی بابے کو ڈھوڑتی 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 ایک ٹیلے پہ جا کے کھڑی ہو گئی ایک دھوڑا سوار قریب آیا دیکھے گئی اتنے رش میں کس کی بیٹی ہے یہ گھار سے واہر آگئی ہے دیکھے گئی اتنے رش میں کس کی بیٹی ہے روک گئی ہے نا سکینہ پنتل حسین میں حسین کی بیٹی ہوں غلط پڑھو مجھے پاس معاف نہ کریں یہ گھوڑے کسین سے اترا اس کے ہاتھ کا وصل سے آدھا اس نے اس انداز سے پیار کیا شہزادی ریت پہ گر گئی اگلی سطر ماتم کر کے سن لینا ریت سے اٹھی چہرے پہ ہاتھ نہ کتی مار لیا ہے اب بتا دے دیکھا تو نے جو ظلم کرنا تھا کر لیا اب بتا دے کہیں دیکھا ہے شہزادی کو لاشوں میں بابا نظر نہیں آرہا معاف کر دینا میں اگلی سطر کھول کے لیے پڑھوں گا اشارہ کروں گا اشارہ سمجھنا اشارہ بیٹی نے باب پاؤں سے پہچانا جسے خبر ہے کہ آج جاس محرم ہے بیٹی نے بابا پاؤں سے پہچانا پاؤں پر روح مور رکھ کے کہتی مدینے والا حسین توئے مہر نبوت کا سوار حسین توئے بابا بابا بیٹی ملنے آئی ہے بابا تو مجھے سوئی کو جھوڑ گیا گیا تھی بابا تیری شہزادی ملے اٹھ بابا آنکھیں کھول حسین مولا کا سر سجدے میں تھا سجدے میں سر راکے حسین کا ترکت الخلق ترہ من ہوائی تیری محبت میں میں نے ہر محبت بھلا دیا ادھر حسین کا سجدہ امتحان شروع تھا بیٹی قریب آکے ہیں ناڈی بابا 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 بیٹی آئی ہے اب جس کے گھر میں بیٹی ہے میں ماتم سے پہچھا لوں گا یہ بیٹی کا باپ رویا ہے جب کوئی بس نہ نہ چلا کے لیے بھائی یوں بابے کا ہاتھ اٹھا کر دی اٹھ گھر چلے شام ہو گئی اٹھ گھر چلے شام ہو گئی بابا تیری بہنے دروازے پہ انتظار کر رہی ہے اٹھ بابا گھر چلے شام ہو گئی بابا تیرا اکبر نہیں رہا بابا تیرا عباس نہیں رہا بابا تیرے اون و محمد نہیں رہا آ بابا تجھے سکینہ لینے رکھ میرے کاندے پہ ہاتھ میں تجھے خیمے لے جاؤ جب وہ حسین نہیں بولے ہاتھ زمین پہ رکھا چار قدم پیچھے اٹھ گا چل واپس چلے غریبوں کو کوئی نہیں پہچانتا ساتھوے قدم پہ حسین کی بیٹی گئی تھی یا کربلا نے ہلنا شروع کیا عرش الہی سے آواز آئی حسین میں راضی بیٹی کو واپس بلا حسین اس سعیدے سے سار اٹھایا ہاتھ کھول کے کہا آ میری سکینہ دور کھڑی ہوگے کہتی کون سکینہ پہلے کیوں نہیں بولے آواز آئی سکینہ امتحان کا وقت تھا اب جو ماتم کر رہے ہیں مجھے ماتم کرتے ہوئے بتانا شہزادی باپ کے سرکاہ رکھتی تھی سینے پہ مقتل کہتی سینے پہ تیر اتنے لگے ہوئے تھے شہزادی کو صدقنے کی چگہ نہ ملی بابے کے قریب آکے ریت پہ لیت گئی روکے کہتی آج تک میں اپنا سار تیرے سینے پہ رکھتی رہی ہوں آج اپنا سار میرے سینے پہلا آؤ میرا غریب کربلا بابا 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 میرا سر اپنے سینے پہلا باب کا سر اپنے سینے پہ رکھا ہاتھوں سے بابے کا لہو ساپ کی ہے داڑھی چوم کے کہتی آنکھیں گھول اگلی سطر سنا روکے دی آنکھیں گھول میں تجھے تماشوں کے نشان دیکھوں بابا تیرے قاتل مجھے تماشے مارے مولا حسین کی واضی امم فضا میری بیٹی کو خیمے لے دی شہزادی فضا نے معصومہ کو اٹھائے فضا کی نظر خیمے پہ معصومہ کی بابے پہ تڑپ رہی تھی امم مجھے چھوڑ دے امم مجھے بابے کے پاس رہی تھی اور میں بابے کے ساتھ قتل ہونا ساتھی شہزادی فضا لے کے جا رہی تھی یا حسین کا مرتجس چکر لگاتا ہوا لاشوں کو سونگتا سونگتا حسین تک پہنچا جس کی سواری کی آج شبی نکالتے ہو نا اس کی وفا سننا حسین کے پاؤں پہ آکے اپنی سنی پیشانی کو رگڑ رگڑ کے کہتا مولا میری پوشت پہ حسین کی آواز ہی نا مرتجس رگڑ کے کہتا صرف اتنا بتا دے میری غلطی سے گی رہے یا اپنی مرضی سے گی رہے حسین رگڑ کے کہتے نہ تیری غلطی تھی نہ میری مرضی تھی گرا دیا مجھے نانے کی امت نہیں رگڑ کے کہتا چڑھ میری پوشت پہ میں تجھے بہن کے خیمے چھوڑ کے آؤ حسین رگڑ کے کہتا مر جائے گی میرے زخم دے کے رگڑ کے چڑھ میری زین پہ میں تجھے نجف علی کی کبر پہ چھوڑ کے آؤ رگڑ کے کہتا کون بسائے گا یہ حبابے کی ولایت رگڑ کے کہتا چڑھ میری پوشت پہ مدین محمد کی کبر پہ لے جاؤ حسین رگڑ کے کہتے بیٹوں کی لاشیں چھوڑ کے کیسے جاؤ مرتجس کہتا کوئی حکم تو کر جو میرے حیثے کا بھی ہو حسین رگڑ کے کہتا مرتجس ایک کام کر دے کیامتہ کے لیے میرے شیعہ تیری سلاری کا احترام کرے گے مرتجس کہتا حکم کر فرمایا کر در چھکا میں بڑا سخمی ہو مجھ سے چلا نہیں جا رہا میں ترے گلے میں باہر ڈالتا ہوں مجھے اکبر کی لاشت پہ لے جا مجھے ایک بار بیٹا دی کھا بے میں ایک بار اکبر حوصلہ 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 میں ایک بار اکبر کا چہرہ دیکھ مرتجس کے گلے میں غریب نے باہر ڈالی حسین کی آوازیں مرتجس اپنی پیشانی میں میرا لہو لگا بہن کو خیمے میں بتا جس نے بہن کو بھائی کے مرنے کی تلا دی اسے مرتجس کہتے میرا مولا تمہیں کربلا لے جائے حسین کی بہنیں تجھے کربلا لے جائے آج بھی کربلا جاؤ مقامیں صاحب الزمان شہرہ صدرہ کے باہر اس جگہ میں مومنین جا کے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں بارمے کی زیارت بنی ہوئی کتابیں کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے آج بھی میرا بارمہ امام جب کربلا میں آئے تو اس جگہ پہ آتا ہے یہاں سے میرا مولا ننگے سر ننگے پاؤں قبر حسین پہ جاتا ہے مومنین کے لئے حکم ہے کہ وہاں جا کے اپنی زیارت کا آغاز کریں جہاں سے بارمہ کرتا ہے کتابوں سے پوچھو اس مقام کو بنانے کی وجہ کیا تھی وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے یہاں حسین گھوڑے کی زین سے گیرا تھا یہاں آخری بار حسین گھوڑے کی زین سے گیرا ہے سر پہ قرآن رکھ کے جملے کہنے کے لئے تیارو وہ فرات کا کنارہ ہے جسے مقام صاحب الزمان کہتے ہیں اس مقام پہ حسین گھوڑے سے گیرے تھے وہاں سے کھڑے ہو کے شہرہ صدرہ کو دیکھو شہرہ صدرہ کے وہ آگے جا کے قبر حسین ہے یہ ہے شہزادے کا جنازہ یہ ہے حسین کے دوسرے بیٹے کا جنازہ علموں کے درمیان کھڑا ہو کے محرم کہہ رہا ہوں گیرا وہاں تھا دفن وہاں ہوا ہے سر پہ قرآن رکھ کے مجھ سے پوچھو کہ جب حسین گیرا تھا تو حسین کا تو پچا ہی کوئی نہیں تھا حسین کی لاش کو وہاں تا کون لے کے آیا تھا اب مجھے نہیں پتہ دس محرم کا پون بندہ خوش کانکوں سے دیکھے گا کون ماتم کر کے جملہ سنے گا حسین جس جگہ پہ گیرے تھے حسین گیرے وہاں تھے دفن وہاں کیسے ہو گئے کاتل نے حسین کی ظلفوں پہ ہاں ڈالا اس نے حسین کے بدن کو لے کے سیدھا آیا زینب کے خیمے کے باہر رو کے کہتا ہے اس کی بہن کا خیمہ کون سا ہے زینب خیمے کے دروازے پہ آئی شمر ملاؤں نے جیب سے خنجر نکالا آج جسے ٹیلہ زینبیہ کہتے حسین کی آواز آئی زمین نیچی ہو جاؤں مر جائے گی میری بہن میرا قتل دیکھے زمین جھکنی شروع ہوئی زینب کی آواز ہے اب اونٹراب کی بیٹی ہو اونچی ہو میں بھائی کا سجدہ دیکھوں زمین رو کے کہتا ہے بہن کی ماننو یا بھائی کی ماننو حسین رو کے جیسے بہن کہتی ہے زمین اٹھنی شروع ہوئی زینب بھائی کا سجدہ دیکھ رہی تھی دس محرم ہے مجھے غریب کہ لہو کی قسم ہے زیارت نحیہ میں میرا بارمہ فرماتا ہے کہ لوگ جانور کو ابھی شہرک سے زبا کرتے ہیں ان بغیرتوں نے دس محرم کو حسین انہوں نے حسین کی بسے گردن زربے مارنے شروع یہاں سے جان جلدی نکلتی ہے زیارت نحیہ میں میرا بولا کہتا ہے انہوں نے کوند خنجر کے ساتھ حسین کی گردن کی پشت پہ زربے ماری کتنی زربے تیرہ پہلی زرب پہ گردن کیوں نہیں اتری اس نے زور سے پہلی زرب چلائی لہو نہ آیا پھر زرب چلائی لہو نہیں آیا پھر زرب چلائی کاندہ حلا کے کہتا ہے اجازہ امام اطلاع دکھا میں قتل کر رہا ہوں تیری گردن سے لہو کیوں نہیں کر رہا آواز آئی میری پوششن نیچے میں تیرا قتل آسان کروں قاتل چار قدم پیچھے گیا حسین رو گدامہ ہاتھ اٹھا کون بند ہے جو ہائے نہیں کہہ سکا کون بند ہے جو ماتم نہیں کر سکا اے امام فاطمہ ہاتھ اٹھا لے ماتم کر کے جملہ سننا قاتل بیٹھا کہا تھا زمین پہ پوشتے حسین پہ اب میں بلا تشبیح اشارہ کروں گا اشارہ سمجھ لینا مالک اچھائیں قاتل پوشتے اس نے حسین کی ظلفوں سے بس ایک گردن ضربے مار رہا تھا میں چودہ سو سال کے بعد ضربے پڑھ رہا ہوں اور تو سن رہا ہے اگلی صدر پڑھوں یا ضرب مشکل کیوں تھی ضرب لگ رہی تھی اور بیٹی دیکھ رہی تھی اس نے پہلی ضرب چلائی قریبا کہتی نہ مار میرا تین دن کا پیاسہ اس نے دوسری ضرب چلائی کہتی لاشے اٹھا کے تھکا ہوا اس نے تیسری ضرب چلائی کہتی عباس کی موت کا مارا ہوا اس نے چوتی ضرب چلائی کہتی اکبر کے بعد نور چلا گیا اس نے پانچ بھی ضرب چلائی کہتی کھا گئی اس کو اسگر کی موت اس مولاؤں نے آخری ضرب لگا کے حسین کے سر کو تن سے چھدا کیا سکینہ پیچھے پیچھے چلی یہ روکے گناہ مار دیا ہے اب کیوں آ رہی ہے روکے گناہ مار تو لیا سر مجھے دے دے نہ بابے کا سر لے لو نہ غلط پڑھو حسین معاف نہ کرے اس کے ایک ہاتھ میں حسین کا سر تھا اس نے پوسنے ہاتھ سے سکینہ کے جے رہا شہزادی ریت میں گر گئے سرِ حسین نیزے کی انی پہ سوار ہو آسمان پہ اندھیرہ چھا گیا ستارے ٹوٹنے شروع ہو گئے زمین پہ سلسلہ آنا شروع ہو گیا فرات کا پانی مچلنا شروع ہو گیا آسمان پہ حسین کے لہو کی سرخی آ گیا سرِ حسین نیزے کی انی پہ تھا ملاؤن ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے بہنِ دروازے پہ حسین کا سر دیکھ رہی تھا آخری ایک منٹ پڑھنے لگا دھار کہاں تھا کربلا میں جو ہی شامِ غریبہ خیموں کو آگ لگے ملاؤنین اللاشوں کو نوٹنا شروع کیا میں اگلا قتل پڑھنے لگا ہوں شبیر کا جو مجلسوں میں کم پڑھا جاتا ہے یہ وہ قتل پڑھنے لگا ہوں میرے ذہن میں خیال آیا انگوٹھی بڑی قیمتی ہوئی یہ کہتا میں انگوٹھی اتا رہا تھا حسین کی انگلی زخمی اتنی تھی مجھ سے انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی یہ کتا کہتا مجھے خیام لوٹنے کی جلدی تھی میں کربلا کے جنگل میں دھوڑا میں دو پتھر اٹھا کے لایا ایک پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا اپنی جیب سے خنجر نکالا دوسرا ہاتھ کے ساتھ پتھر حسین کی انگلی پہ مارا ایک کالے پھرکے والی پیپی کی آواز آئی حیاء کر ماتمِ حسین